بولیورڈ انٹروسٹری سے ایک بہت بری خبر اس وقت جیتیندر کو لے کر آ رہی ہے جیان دوستو آپ کو بتا دے کہ 85 ورز کے کم عمر میں جیتیندر جنہوں نے انٹروسٹری پر سبتر سے لے کر 90 کے دشک تک راج کیا تھا اور آج ان کی فلموں کا لوگ ڈیبیوٹ کر رہے ہیں پر اب تک ان کے جیسا ابھی نے کرنے والا نہ کوئی ایکٹر تھا نہ کبھی ہوگا آپ کو بتا دے کہ جیتیندر نے انٹروسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا اور آج ان کے ندھن کے خبروں نے ہر کسی کو حیران وہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ جیتیندر کافی سمیں سے بیمار چل رہے تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کئی بار اپنا علاج آٹ اوف انڈیا سے بھی کروایا تھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آخری سمیں میں اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے پر بھی سپنا ان کا پورا نہ ہو پایا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مومبائی کے بریچ کانڈی ہوسپیٹل میں پچھلے ہفتے سے انہیں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا اور اچانک سے ان کے ندھن کی خبروں نے ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح ہی ان کا ندھن ہو گیا ہے حالانکہ ان کے ندھن کی پشتی نہ ان کے پریوار کے کسی صدد سے نہیں کی اور نہ ہی کسی بڑے سیریبریٹی نے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ندھن کی جو جھوٹی خبریں ہیں وہ محض افواہوں کے تحت ہی فیلائی جا رہی ہیں حالانکہ ان کے پریوار اور ان کے دور کے دستداروں کا ماننا ہے کہ اگر آپ جیسے فرانس کی دعائیں رہی ہیں تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو کر ایک بار پر سے ہمارے بیچ ہستے خیلتے نظر آئیں گے دوستو اگر آپ بھی جی تیندر کے فران ہیں تو کومنٹ و گیٹ والسون ضرور لگ دیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری لگتار نظر بنی ہوئی ہے جتیندر کے صحت پر ہمارے اس ویڈیو کا بنانے کا اصلی مقصد یہی ہے اگر آپ نے بھی اس طریقے کی جانکاری کو دیکھایا سنا ہے تو اس پر وشواس بلکل بھی نہ کریں اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے قرابت ہوئی اس وات پر کتنی سچائی ہے اس کا پوشٹی کھرڑ ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افوہ کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس سے آپ کا قیمتی سمیں دینے کیلئے ہمیں دھنیواد